میرا نام ہے ڈکٹر انگ کلاب فرید اور میں نشتر ہسپیٹل میں ریزیڈنٹ میکزلو فیشل سرجن ہوں آج میں ایک سریز شروع کرنے جا رہا ہوں لیکچر سریز میکزلو فیشل سرجری کے جس میں میں انشاءاللہ پہلے میرا جو ٹارگیٹ ہے ابھی مائلسٹون ہے وہ انشاءاللہ میں ٹکر کو کنٹیمپریری کی جو بوک ہے میکزلو فیشل سرجری کی اس کو میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ تو آج خیر آج کا ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں جو کہ ہسٹری ہسٹری سے ہم شروع کرتے ہیں جو آپ تھرڈی ارسے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہسٹری ٹیکنگ کیا ہوتی ہے لیکن آج کا جو لیکچر ہے بڑا شارٹ سا ہے اور اس میں میں آپ کو ہسٹری ٹیکنگ کے وہ ٹپس بتاؤں گا کہ جن کو ہم اگنور کرتے ہیں اور ہسٹری کی امپورٹنس کتنی ہے اور ہم کس طرح سے اس کو اگنور کرتے ہیں اور سب سے امپورٹن بات یہ کہ یہ جو ہسٹری ٹیکنگ ہے یہ جنرل سرجری یا جنرل میڈیسن کے حوالے سے ہے یہ ہمارے ڈینٹل کے کلینک پہ یا ڈینٹل ڈپارٹمنٹ میں یا ہمارے ہسپیٹل میں ڈینٹل کے حوالے سے جب ہم پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کیا ہسٹری لیتے ہیں یہ ہم اس طرح اس کی ہسٹری کے لیے ہم بات کریں گے آج تو ہسٹری ٹیکنگ آج شروع کرتے ہیں تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے کہ ہسٹری ٹیکنگ کی کیا امپورٹنس ہے ہم کیوں لیں ہسٹری اس کی اہمیتی کیا ہے کیونکہ آج کل پاکستان میں جو ہسٹری ٹیکنگ ہے اور سب سے underrated اور سب سے زیادہ neglected جو چیز ہے پیشنٹ چیک اب میں وہ ہسٹری ہے اور ہسٹری کی جو امپورٹنس ہے وہ پرائیم ہے پرائیم امپورٹنس ہے اور ہسٹری جو ہے اگر آپ ہسٹری نہیں لیں گے تو باقی جو چیزیں ہیں جس میں investigation آ جاتی ہیں radiographical investigation آ جاتی ہیں lab investigation آ سکتی ہیں وہ ساری wären وہ lesser importance ہے لیکن اس کی جو importance ہے وہ primary importance ہے تو یہ book میں لکھاوا ہے میں اپنے الفاظ نہیں بول رہا کہ اس کی جو importance ہے وہ prime ہے prime importance کی چیز ہے یہ کیوں ہے ایسا یہ کیوں اس کو اتنی importance دی گئی ہے آج ہی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہسٹی ٹیکنگ میں امپورٹنس اس لیے ہے کہ ہسٹی ٹیکنگ کے بغیر آپ پیشنٹ کو جان نہیں سکتے اور جب تک آپ پیشنٹ کو جان نہیں سکتے آپ ٹریٹمنٹ صرف اندھے دھوند فائر کر سکتے ہیں آپ صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو سونے گے نہیں اور سونے گے نہیں یہ ہم آگے لیکچر میں آپ کو سمجھ جائیں گی یہ باتیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے ہسٹی ٹیکنگ میں وہ ہے بائیو گریفک ڈیٹیل بائیو گریفک ڈیٹیل سے ہم شروع کرتے ہیں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے ہسٹی ٹیکنگ میں بائیو گریفک ڈیٹیل میں جو چیزیں پوچھنی ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور اگر آپ ابھی سٹوڈنٹ ہے آپ کو نہیں پتا تو بھی کوئی مشکل چیزیں نہیں پوچھنی آپ نے نام پوچھنا ہے اس سے age پوچھنی ہے اس سے address پوچھنا ہے اور اس سے سوچو ایکانومک سٹیٹس مطلب پوچھ لینا یہ چیزیں پوچھنے کے لیے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اصل مقصد یہ ہے ہم یہ ساری باتیں کیوں پوچھیں ہمارے پیچھے ہمارا ایجنڈا کیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں پیشنٹ سے کیا اس سے ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہم یہ ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں ہم کوئی کلرک تو ہے نہیں کہ ہم اس سے پورے نام پوچھ کے نہیں یہ کیوں to assess biographic detail ہم کیوں لے رہے ہیں to assess the credibility یا reliability of patient اب یہ credibility یا reliability یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس biographic detail کے بعد ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی credibility یا reliability کیا ہے کیوں کیوں کہ ہم نے اس کو اس سے history لینی ہے تو as a historian as a as a historian اس کی reliability اور credibility کیا ہے جب ہم اس سے بات کر رہے ہوگے تو ہمیں یہ اندازہ ہمیں ہونا چاہیے background میں کہ اس کی reliability کیا ہے وہ جھوٹ تو نہیں بولتا اس کی assessment ہمیں کرنی ہوتی ہے تو کیا کیونکہ history لینی ہے اگر ہمیں اس کی confusing reliability ہے compromised credibility ہے تو ہم پھر اس کے کسی ساتھ والے relative سے ہم جو ہے نا اس کی history confirm کر سکتے ہیں کہ وہ غلط بات بھی ہمیں بتا سکتا ہے اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے to assess his or her social economic status یہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا social status کیا ہے اس کا economic status کیا ہے اس کی nature کیا ہے اس کے علاوہ تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ to assess individuality کہ اس کی individuality کیا ہے as a human being as a person وہ کیسا بند ہے یہ ساری چیزیں ہم نے assess کرنی ہے biographic detail میں اور ان کی assessment کے لیے ہمیں کیا جو پوچھنا ہے اس سے وہ بڑا آسان ہے سب سے پہلے ہم نام پوچھیں گے name کیا ہے اس کے بعد age پوچھیں گے اس کے بعد address پوچھیں گے اس کے بعد contact detail تاکہ ہم اس کو trace back کر سکیں contact detail یا follow up لے سکیں contact detail اب ذرا اس کو ہم break down کر لیتے ہیں نام سے ہمیں کیا پتا چلے گا نام سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اس کا religion کیا ہے اس کی ethnicity کیا ہے کیونکہ خاص نام خاص religion میں استعمال کیا جاتے ہیں caste کیا ہے خاص caste کے خاص نام ہوتے ہیں اس کا even کے مسلک بھی آج کل پتا چل جاتا ہے تو ان چیزوں سے یہ ہوگا کہ ہم کوئی offending بات نہیں کریں گے history میں کچھ خاص چیزیں ہیں جو ہم نہیں پوچھیں گے اور کچھ خاص بیماریاں ہیں جو ہم assess کر لیں گے کہ اس خاص قسم کے religion میں یہ problems ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں دورا اندازہ ہو جائے گا اس کے بعد age سے کچھ خاص age groups میں خاص بیماریاں ہوتی ہیں ہم اس طرف ذرا focus ہو جائیں گے زیادہ اور اس کے علاوہ address address کچھ خاص علاقوں میں کچھ خاص بیماریاں پائی جاتی ہیں جس طرح وہ village سے آیا ہے تو village میں کچھ TB ہو سکتی ہے وہاں کے ان کا living standard low ہوتا ہے تھوڑا سا ان کو awareness نہیں ہوتی تو کچھ مسئلہ ہو سکتے ہیں اسی طرح سے contact detail سے ہم انہیں trace back کر سکتے ہیں follow up پر رکھ سکتے ہیں اور بعد میں contact کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے یہ biographic detail بتاتی ہے اس کے بعد جب ہم assess کر لیں گے یہ تین چیزیں یہ information پوچھ کے یہ چیزیں ہم نے assess کرنی ہے اس کے بعد ہماری biographic detail ختم ہو گئی کتنی آسان سی چیز ہے biographic detail اب ہم آگے جاتے ہیں presenting complaint کی طرف presenting complaint جو ہے اس میں ہم نے دو چیزیں جو ہیں main جن کی طرف ہم نے دھیان دینا ہے presenting complaint میں دو چیزیں ہیں جن کا ہم نے دھیان رکھنا ہے presenting complaint basically کیا ہوتی ہے presenting complaint وہ ہوتی ہے جو patient آ کے ہمیں اپنا بتاتا ہے problem اب وہ جب بتائے گا وہ کسی بھی language کو use کر سکتا ہے وہ کسی بھی لفظ کو use کر سکتا ہے وہ کسی بھی لہجے کو use کرے گا اور ہو سکتا ہے وہ grammatical لفظ ہو ہی نہ exist ہی نہ کرتا ہو وہ غلط العام ہو وہ ہو سکتا ہے اس کی جو وہ sentence بولے اس کی کوئی grammatical بھی کوئی justification نہ ہو لیکن یہاں پہ جو point ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے transcription of transcription of patient words جو patient بول رہا ہے آپ نے اس کے لفظ کو transcribe کرنا ہے transcribe یہ ہوتا ہے کہ جو بول رہا ہے اسی چیز کو آپ نے لکھنا ہے یا consider کرنا ہے تو اس کو verbatism بھی کہتے ہیں transcription کو verbatim sorry verbatim تو اس کا یہ ہے کہ اس کی verbal جو وہ بول رہا ہے اسی چیز کو آپ نے آگے لکھنا ہے transfer کرنا ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے فرض کیا وہ آکے کہتا ہے مجھے جو ہے مجھے مجھے یہ دانت میرا خراب ہوا ہوئے اور جب میں ہستا ہوں تو مجھے جو ہے وہ مجھے عجیب فیل ہوتا ہے تو آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے اس کی وجہ ہے بات یہ ہے کہ اس کو infection ہوا ہوئے دانت میں اس کی root canal treatment ہونے والی ہے لیکن اس کا concern نہ تو root canal treatment ہے اس کا concern نہ pain ہے اس کا concern ہے aesthetic کیونکہ اس نے کہا میں جب موہ کھولتا ہوں شیشے کے سامنے جاتا ہوں تو مجھے عجیب فیڈ ہوتا ہے تو آپ نے جس چیز کو address کرنا ہے وہ اس کی aesthetic concern ہے آپ کا target یہ ہونا چاہیے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا مسئلہ کیا ہوگا آپ اس کی root canal کر دیں گے اگر آپ نے aesthetic feeling نہیں کی اس کا problem وہی پہ رہے گا باب کو کبھی pain نہیں ہوگا وہ کہے گا pain تو مجھے تھا ہی نہیں تو basically آپ نے transcribe کرنا ہے اور غور کرنا ہے کہ وہ کہے کیا رہا ہے اس کو چاہیے کیا اب یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اس کی جو desire ہے اس کا آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ وہ desire کیا کر رہا ہے کہ اسے چاہیے کیا اس کے علاوہ کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں hidden agenda بعض اوقات patient لفظوں میں کھیل رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کو خود بھی نہیں بتا ہوتا وہ ادا نہیں کر پا تالفاظ تو اس کے پیچھے آپ نے خود hidden agenda دیکھنا ہے یا اس کا subconscience جو وہ اسی وقت نہیں بتا رہا لیکن کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں چل رہا ہے subconscience agenda یہ چیزیں ہیں جو آپ نے دھیان رکھنا ہے during taking یا listening to presenting complaint کیا کہ سب سے پہلے transcription of patient's word اس کے بعد desire کہ اس کی desire کیا ہے treatment کے لیے اور hidden agenda یا subconscience agenda یہ چیزیں آپ کو اگر سمجھ آگے presenting complaint لیتے ہوئے تو آپ کو problem نہیں ہوگی کافی سارا آپ کا جو communication gap ہے وہ ختم ہو جائے گا اور patient کے ساتھ جو interaction ہے وہ smooth ہو جائے گا اور آپ اس کو reassure کرا سکتے ہیں کہ ہاں جی جو آپ نے problem بتایا ہے میں جو سمجھ آگئی ہے اب میں اس کو assess کروں گا تو یہ آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر بنانے میں presenting complaint کا بہت رول ہوتا ہے کہ آپ presenting complaint کو کس طرح سے address کر رہے ہیں patient کو کس طرح سے آپ سن رہے ہیں تو سننا جو ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے ہمارے سر کہتے تھے سر پر ویس آپ لاؤنا سیاد دے listen to the patient he is telling you the diagnosis یہ ان کے words تھے listen to the patient he is telling you the diagnosis کیا ہوتا ہے کہ وہ خود آپ کو بتاتا ہے وہ خود آپ کو اس طرف لے جاتا ہے جو problem ہوتا ہے آپ کو نہیں ادھر ادھر سے ڈھونڈنا اس لئے تو بک میں لکھا ہوا ہے کہ جو history کی جو اہمیت ہے وہ prime ہے وہ primary ہے جو investigations ہیں وہ lesser importance کے ہیں تو اس لئے ہم نے دھیان دینا ہے presenting complaint پہ بہت main چیز ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں history of presenting complaint کے طرف history of presenting complaint دیکھنے کے لئے ہمیں جو ہے اب فرض کیا اس نے ہم سے patient نے بتایا ہے history of presenting patient نے بتایا کہ مجھے pain ہوتا ہے فرض کیا تو ہم نے اس pain کی history لینی ہے pain ہوتا ہے presenting complaint کیا تھی patient کی pain تو pain کی جو history ہے وہ ہم کس طرح سے لیں گے سب سے پہلے کہ کس جگہ پہ pain ہوتا ہے اس کے بعد first onset کیا کب تھا اس کا پہلے پہلے کب سے کب ہوا اس کا character کیا ہے اس کا اس کی frequency کیا ہے کتنے دن تفاہ دن میں ہوتا ہے spontaneous ہے یا non spontaneous ہے اس کی جو onset ہے initiation ہے اس کے علاوہ ہم آگے اس کی شدت کتنی ہے intensity کتنی ہے یہ دیکھیں گے ہم تو یہ اب ایک مثال دی ہے مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ swelling کا کہتے ہیں تو ہم اس کی پوچھیں گے کہ swelling کی یہ تو pain کا ایک تھوڑا سا میں نے بتایا اس طرح swelling ہے اگر patient swelling کے ساتھ آتا ہے تو swelling اگر اس کی presenting complaint ہے تو اس کی history کیا ہوگی کہ first appearance کیا ہے کب ہوئی ہے اس کو کب آپ نے note کیا ہے patient کو اور اس میں فرق ہے کہ کب note کیا ہے اور کب ہوئی ہے بعض وقت ہوتی late ہے patient ہوتی پہلے سے ہے patient late note کرتا ہے تو اس کو بھی آپ نے دیان سے دیکھنا ہے first appearance کیا ہے اس کی nature کیا ہے increasing ہے یا decreasing ہے swelling یا static ہے اچھا اس کے بعد painful ہے یا painless ہے pain کی اس کے اندر کوئی discharge ہوتا ہے کوئی discomfort کوئی loss of function تو اس طرح کے یہ کچھ سوال ہیں جو اس history کے presenting complaint کے بعد ہم پوچھتے ہیں اس کو history of presenting complaint کہہ دیتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں اب medical history پہ اس کی past medical history ہے اس میں ہم چلتے ہیں دیکھیں medical history کے ٹکر کے اندر کچھ فارم دیا ہو ہے تو فارم جب آپ کے پاس ہوتا ہو نا چاہیے جب آپ patient کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ issue یہ ہے کہ وہ بڑی detail history ہے اس میں آپ کچھ miss بھی نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کلینک پہ ہیں تو آپ شیٹ دو pages کو سادھا زبان میں اردو میں لکھا ہونا چاہیے یا پیشنٹ خود پڑھ پڑھ کے note ڈاؤن کر لے یا اس کا attendant پوچھ لے کیونکہ medical history میں سارے system ساری allergies سارے drug reactions کچھ بھی کوئی problem ہے تو وہ سارے rule out ہو جاتے ہیں جس سارے چیزوں کا کیونکہ ان کے مطابق ہمیں treatment کو manage کرنا تھوڑا سا different ہو جائے تو یہ چیز ہوگی اب جو main چیز ہے review of systems کہ ہم پیشنٹ کو باقی systemic history ہے وہ کس طرح سے لینی ہے systemic history تو بہت لمبی ہو جاتی ہے اب ہم ہر system کو دیکھیں گے تو اتنی time ہمارے پاس dental patient کے حوالے سے irrelevant ہو جائے گا کہ ہم اس کی ہر چیز دیکھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے ideally دیکھنی چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ targeted systematic ہمیں history لینی ہے targeted targeted تو target کون کرے گا targeted by history تو presenting complaint فرض کیا فرض کیا presenting complaint میں headache کی بات کرتا ہے تو اب ہمیں cns کی طرف چلے جانا چاہیے پورے cns کے system کو دیکھ نا چاہیے فرض کیا patient کہتا ہے مجھے chest میں pain ہوتا ہے تو اگر فرض کیا اس نے کہہ دیا کہ chest pain ہوتا ہے تو اب ہمیں کیا کیا ذہن میں آ جانا چاہیے chest pain کی صورت میں سب سے پہلے cvs cardiovascular system cvs میں ہم chest pain کی صورت میں کیا question کریں کہ اس کو جب وہ exercise کرتا ہے تو pain تو نہیں ہوتا اسے chest میں یا rest پہ pain ہوتا ہے یا اس کو palpitations ہوتی ہیں palpitations ہو سکتی ہے اسے ہو سکتا ہے اس کو ankle پہ history کے مطابق جیسی وہ chest pain کا نام لے گا ہمیں ساری history proper لینی ہے اسی طرح اگر patient کہتا ہے مجھے headache ہوتا ہے تو ہم نے cns cvs کی طرف چلا جانا ہے اگر headache complaint دے رہا ہے تو cns میں کیا ہوگا cns کی history میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کبھی بھی ہوش ہوئے ہیں آپ کو بھی ہوشی تو نہیں ہو جاتی ہو سکتا ہے آپ headache تو نہیں ہوتا کبھی خاص headache کی nature ہے پھر headache pain ہے تو اس pain کی پوری frequency intensity character aggravating relieving factors یہ سارے ہم پوچھنا شروع کر دیں گے اس کے علاوہ ہم dizziness دیکھیں گے کہ سر اس کا چکراتا تو نہیں dizziness تو نہیں ہو جاتی تو یہ ساری history جو ہے ہمیں cns کے بارے میں بتائے گی اسی طرح respiratory system میں problem ہو سکتے ہیں اس کو cuff ہو رہی ہے اس کو sputum discharge ہو رہا ہے اس کو detail میں لے کے چلتا ہوں اس کے علاوہ review of system کیا ہوگا کہ اگر کوئی problem بتاتا ہے اور جو system کے related ہے اس system کا ہم پوری history لیں گے تو یہ problem ہے اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اگر patient کو دینا ہے IV sedation دینی یا GA کی طرف لے کے جانا ہے IV sedation یا اس کو sedate کرنا ہے یا اس کو general anesthesia میں لے کے جانا ہے surgery کے لیے تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے اس صورت میں ہم نے تین system ہے جن کی لازمی ہم نے پوری history لینی ہے cvs cns اور respiratory system یہ تین system ہے جن کو ہم نے اچھے سے examine کرنا ہے کیونکہ IV sedation یا general anesthesia دیتے ہوئے ان تین systems کا normal یا optimize ہونا بہت ضروری ہے تو اس لئے ان تین system کو دیکھ نا ہے اور ویسے ہم نے جنرل head and neck کو examination سوری نہیں ہم history میں ہم head and neck سے related جو چیزیں ہمارے سامنے پڑی دی ہیں چہرے پر ان کی لے لیں گے ان کی history میں کیا آ جائے سب سے پہلے سب سے اوپر ہے تو سر سے ہم head سے شروع کرتے ہیں تو head کے لئے ہم کیا کیا پوچھیں گے head کو دیکھنے کے لئے جو ابھی میں بتایا ہے headache headache to نہیں ہے dizziness faint کا history ہو جاتا ہو یا بس یہ دو تین چیزیں ہیں جنرے ہم نے دیکھنا ہے head میں اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں نیچے اس کے eye ہمیں مل جاتی ہے eye کی ہم نے vision دیکھ لینا ہے یا اسے پوچھ لینا ہے کوئی vision میں کوئی problem آ رہا ہو eye میں اور کیا ہو سکتا ہے کوئی sclera یا conjunctiva اس میں کوئی color change ہم دیکھ لیں گے یا یا اس میں blood discharge تو اس کے بارے میں history لے لیں گے اب یہ دیکھتے کیونکہ یہ examination میں آ جائے گا ہم نے صرف ابھی پوچھ رہے ہیں ہم دیکھ کچھ نہیں رہے سمجھو eye سے دیکھیں گے اس کے بعد double vn تو اس کی نہیں ہے double vn یا diplopia کہہ لو diplopia تو نہیں ہے اس کو مرکسد ہے eye میں اور dryness ہو سکتی ہے eye dryness جو ہمیں کسی joggerent syndrome کے طرف لے کے جا سکتی ہے اس کے علاوہ ہم epiphora کے آنکھوں سے زیادہ پانی تو نہیں آرہا excessive tearing تو نہیں ہے epiphora ہوتا excessive tearing تو excessive tearing تو نہیں ہے اس کے علاوہ pain تو نہیں ہے یہ hair میں ہم دیکھیں کیا دیکھیں گے hair میں سب سے پہلے hair کا کام کیا ہے سن hearing loss تو نہیں ہے hearing دیکھ لیں گے اس کے بعد tinnitus ہو سکتا ہے ringing آپ کے کانوں میں ringing ہوتی رہتی ہے اس کے بعد hyper acusis کے loudness آپ کو زیادہ سنائی دے رہی ہے یہ ہو سکتا ہے ہوسکتا ہے hearing loss اور اس کے علاوہ pain ہو سکتا ہے اس طرح اس کے بعد آجاتے ہیں کہاں پہ nose پہ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے maxillofacial examination کرنا ہے یا بیسے dental examination کرنا تو ان نوز میں ہم نے کیا دیکھنا ہے نوز میں سب سے پہلے تو اس کی shape دیکھتے ہیں کہ اس کی shape ہے وہ ٹھیک ہے ویسے ہر چیز کی ویسے وہ examination میں آجاتا ہے نوز میں ہم رینوریا رینوریا کیا ہو گیا کہ کوئی allergic رینائٹس یا viral رینائٹس کی وجہ سے اس کو discharge تو نہیں اس کے علاوہ ہم نے epistex دیکھ نا ہے blood discharge نہیں اچھا air میں بھی ہم نے دیکھ نا تھا نہیں اس میں سے بھی blood discharge ہو سکتا تھا چلو خیر nose epistex ہو گیا رینوریا ہو گیا اور nose کا کیا کام ہے smell کر تو change in smell تو نہیں ہو سکتا smell میں change ہو سکتی ہے فیکٹری میں پروبلم ہے تو اس کو smell ہو سکتا ہے پھر ٹیکس ہو سکتی ہے رینوریا ہو سکتا ہے رینوریا ہو گا تو اللرجک رینائیٹس کی وجہ سکتی ہے پھر Mouth opening normal ہے کوئی painful تو نہیں ہے اس کے علاوہ اس کوئی crepitus یا اس کو clicking تو نہیں آ رہی تو یہ ساری چیزیں ہم TMJ میں پوچھ لیں گے اس کے بعد intraoral examination میں آ جائیں گے یہ extraoral تھا اب تک ہم نے discuss کی ہے extraoral اب ہم intraoral کے طرف جب جائیں گے تو کیا دیکھیں گے سب سے پہلے ہم جب موں کھولیں گے تو جاتے ہوئے lips کو دیکھ لیں گے lips کی color کو intraoral examination میں ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے lips دیکھ لیں گے lips کے اندر teeth کو دیکھیں گے اب teeth میں ہم کیا دیکھیں گے teeth کی تعداد کتنی ہے سارے دات ہیں اگر ہیں تو کتنے cavitated ہیں کتنے نہیں ہیں اس کے دعوی loose fillings ہو سکتی ہیں کوئی cavities ہو سکتی ہیں کوئی problem ہے اس میں اس کے علاوہ جو ہے ہم جو gum tissue دیکھیں گے پیریڈانشم دیکھ لیں گے پیریڈانشم کے بعد ہم cheeks دیکھیں گے موکوزل tissue دیکھیں گے ٹنگ دیکھیں پیلٹ کوئی ulceration تو نہیں کوئی color change تو نہیں میوکوزل کو دیکھیں گے میوکوزل کلر ہے وہ ٹھیک ہے اس کے لابہ میوکوزل کوئی bleed gingivitis کی طرف تو نہیں گیا ہوا ٹنگ کو دیکھیں گے ٹنگ کی ٹیس سنسیشن ٹھیک ہے اس کی ایکٹیوٹی ٹھیک ہے اس کے لابہ پیلٹ 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 کوئی problem تو نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے intraval examination میں تو یہ کچھ systematic examination ہے sorry history ہے systemic history ہے جس کو دیکھیں گے تو اب ہماری history ہے تقریبا complete ہو گئی ہے اگر کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگلے ہم ویڈیو میں انشاءاللہ discuss کریں گے physical examination کو thank you so much